اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج میں بھی بلکل ٹھیک تھا آج میں سوچ رہی ہوں کیا بناؤں روز کا یہ ہوتا ہے کہ کیا پکائیں کیا پکائیں تو آج میرے ہزبین نے فرمایش کی یکنی پلاو بناو انہیں بس چاول چاہیے روٹی تو ان کے علاق سے نکلتی رہی ہیں بس تو سوچ رہی میں چاول بناو ہوں آج یکنی پلاو کہہ رہے بناو وہ دل کر رہے تو اب میں یہ اپنی پلاو بنانے لگی ہوں اس کے لئے میں نے پیاز ہزارا کاٹ کے رکھ لیا ہے ٹیماتر کاٹ کے رکھ لیا ہے تو میں وہ بنانے لگی ہوں اور آپ سب مجھے اچھے اچھے کمنٹ کیا کریں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں آپ ویڈیوز کو دیکھ لیتے ہیں سبسکرائب نہیں کرتے ہیں آپ سبسکرائب کریں کہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے اور آپ کے لئے مزید ویڈیو بناتی رہوں گی کچن میں گرمی پہتے ہیں دل کرتا ہے بس پکا پکایا ملچے اور کھالے ایسا ممکن بھی نہیں ہے تو ہنجی جناب پیاز میں نے اوپر رکھ دیئے فرائی ہونے کے لئے گرم آئل میں اور پیاز کو میں فرائی کر رہی ہوں بہت آسان ریسیپی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا میں تو سمپل طریقے سے بناتی ہوں جو میرا اپنا طریقہ ہے میں وہ ہی آپ کو بتا رہی ہوں چاول میں نے بھگو دیئے تھے آدھا گھنٹے کے لئے بیس منٹ یا پچیس منٹ آدھا گھنٹہ آپ بھگو سکتے ہیں چاول اچھے بنتے ہیں پیاز اور ٹیمارٹر میں نے کٹ دیئے تھے چکن میں نے دو کے رگ لیا تھا مسالہ میں نے بھی گرنڈ نہیں کیا ہوا تو میں ساتھ ساتھی گرنڈ کر لیتی ہوں دو ہری مرچے رکھ لی تھی میں نے ادھا کلسن اور شان مسالہ میں نے مانگوالیا تھا پلاو یکنی مسالہ آج میں نے سوچا آج میں یہ ایڈ کروں گی شان والوں کا میں یوز کرتی ہوں آپ کونسا یوز کرتے ہیں کمر میں بتائیں مجھے تو ایک پرسنلی یہی پسند دے تو میں یہی یوز کرتی ہوں آپ مجھے کمر میں بتائیں کون کونسے مسالے آپ یوز کرتے ہیں کس کا ٹیسٹ اچھا ہے پھر میں وہ بھی ٹرائے کروں گی مسالہ یہاں پر میں نے چوب کر لیا ہے ہنجی مسالہ چوب ہو گیا تھا یہ میں نے پیاس دیکھتی ہوں براؤن ہوا ہے یا نہیں پیاس براؤن ہو گیا میں نے ایڈ کر دی ہے اس میں اچھے سے ہلا لیں گے بس کچھ سیکنڈ تک اس کو ہلا لانا ہے پھر اس میں ہم چکن ایڈ کر دیں گے چکن کو ہم زیادہ براؤن نہیں کریں گے لائٹ براؤن رکھیں گے گرم مسالہ بھی اس میں ایڈ کرتے ہیں پلاؤں یکنی پلاؤں میں پہلے پیاس کے ساتھ دی تو میں نے وہ ایڈ نہیں کی کیونکہ یکنی پلاؤں میں آلریڈی ہیں مسالہ تو جب میں وہ مسالہ ایڈ کروں گی تو اس میں گرم مسالہ ایڈ ہیں اس لئے میں نے نہیں ڈالے ایک سے دو منٹ میں نے اس کو فرائے کیا ہے دیکھیں اس کا لائٹ سا کلر براؤن ہوا ہے پھر میں نے دو ٹیماتر کٹے ہوئے تھے وہ میں نے ایڈ کر دیئے اور یخنی مسالہ میں نے دو چمچے ایڈ کے پورا پیکٹ میں نے نہیں ڈالا چاول میرے دو گلاس تھے تو اسی حساب سے میں نے یخنی مسالہ ایڈ کیے نمک میں نے حضبے ضرورت ڈال دیئے آپ اپنی کمیٹ میں بتائیں مجھے آپ کیسے یخنی پلاو بناتے ہیں پھر میں اسی طریقے سے آپ کو بنا کے بتاؤں گی میں مسالے بہت کم یوز کرتی ہوں گرمی اوپر سے پھر مسالے گرم مسالے ایڈ کر لوں زیادہ تو پھر وہ دل نہیں کرتا اور گھبرار شروع ہو جاتی ہے تو میں نے حلدی ایڈ کر لیے کالی مرچ ڈالے حسابے زائی کا ایک سے ڈیڑ چمچ میں نے ایڈ کیا ہے آپ تیز بھی کر سکتے ہیں میں نے نورمل رکھا ہے پھر میری بیٹی نے بھی کھانے ہوتے ہیں چاول پھر وہ کہتی ہے ماما مرچی ہے مرچی پھر وہ نہیں کھاتی ہے آلو اسکپ کر سکتے ہیں آپ میں نے ایڈ کیا ہے دیبہ کے لیے دیبہ آلو اور چاول بہت شوک سے کھاتی ہے اس کو اچھے سے بھوننا ہے ہم نے تو بھون کے پھر میں نے پانی ایڈ کر دیا تھا اور اس کو ڈھام دیا تھا میں نے جب اوبال اس میں آ جائے گا تو پھر چاول ایڈ کر دیں گے چاول میں نے ایڈ کر دیئے اس کا جب پانی خوشک ہونے پہ آئے گا پھر ہم نے اسے دم دے دینا ہے ایک دو مرچے بھی ہری میں نے موٹی وری ڈال دی تھی اس سے ٹیسٹنا اچھا آ جاتا ہے اب یہ دیکھیں بلکل دم دینے والے چاول ہو گئے ہیں ہلکا سا پانی ہے لائٹ سا تو اب میں اس کو دم دے دوں گی اچھا تو یہاں ٹیبا نے اپنا سکول کا کام اپنا پڑھ لیا تھا چھٹیوں کو اسے ملاوا تھا اسے پیاس لگ رہی تھی میں نے کہا شربت بنا کے دے دیتی ہوں تو میں شید ٹیبا کے لئے جامشری بنا رہی تھی شربت چینی میں نے اڈنے کی وہ بس جامشری اور پانی میں ڈال کے وہ پی لیتی ہے کہ تماما چینی نہیں نال نہیں ونہا وہ پیتی نہیں زیادہ میٹھا نہیں پیتی نہ زیادہ میٹھا وہ کھاتی ہے تو ہلکا سا میں نے پھر شربت ڈال کے اس کو بنا کے دے دیا تھا چاول دم پر تھے تب تک میں نے کہا صفائی کر لیتی ہوں جھاڑو لگا دیتی ہوں تو میں پھر تیبا نے یہ ڈالا واتھا گند وغیرہ چیزیں لے کر آئی تھی کھا رہی تھی پھر میں نے کہا صفائی کر لیتی ہوں میں جھاڑو لگا رہی تھی اور حاشر پاپا کے پاس تھا میں ساتھ ساتھی میں نے کہا کام ختم کرلوں وانہ پھر وہ رونے مجھے اس نے اٹھانا پڑنا ہے مجھے حاشر کو پھر وہ مجھے ویڈیو نہیں بنانے دیتا تو جلدی ہلدی میں پھر صفائی کر رہی تھی ساتھ ساتھ اپنے سارے سمیٹ لیے تھے کام میں نے برطن میں نے اکٹھے کر کے رکھ دیئے تھے میں نے کہا چلو برطن دھولیتی ہوں پانی کا بہت زیادہ ایشو ہے کراچی میں تو پانی سے ہم بہت پریشان ہیں پھر برطن میں نے دھولیے تھے یہ اپنا کام میں نے ختم کیا پھر اتنی دیر میں چاول بن گئے تھے چاول تیار ہو گئے ہیں تو اب میں ان کو ڈیش آؤٹ کروں گی ماشاء لگتے پیارے چاول بنے ہیں آپ ضرور یہ بنائیے گا چاول یخنی پلاو بہت اچھا بنتا ہے بہت ٹیسٹی بنتا ہے اچھا تو ٹرائے بتائیں آپ چاول کیسے بنے آج آج چاول بہت اچھے بنے تیبہ آپ بتاؤ کیسے بنے چاول بہت پیارے بنے مزہ آئی ہو گیا اچھے بنے آپ بتائیں کیسے بنے چاول بہت پیارے بنے بتاتے نہیں ابھی بتائیں نا کیسے بنے بیوگرز آپ سوچ رہے ہوں گے میرا کیمرہ سے ہل رہا ہے میرا ہاتھیں پکڑا ہوا ہوتا اپنا موبائل میرے پاس رنگ لائٹ سٹینڈ نہیں ہے تو میرے ہزبین سے فرمائش کی رنگ لائٹ سٹینڈ لہا دیں کہہ رہے تھے میں آ کر دوں گا جیسے وہ لے کر آئیں گے میں شوٹ کر کے ویڈیو ضرور آپ کو بتاؤں گی اور دعا کریں جلدی آجائے میرا رنگ لائٹ اور سٹینڈ پھر مجھے ویڈیو بنانے میں آسانی ہوگی بس آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ مجھے سپورٹ کریں گے تو میں بہت آگے تک جاؤں گی آپ کی سپورٹ کی وجہ سے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں مجھے بھی خوش رکھیں ایسی کے ساتھ فکر انشاءاللہ دوبارہ ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آنے اللہ حافظ